تاریخ کے اندر اس ملک کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو نہ صرف سیاہ ترین حروف میں اس دن کے واقعات کو لکھا جائے گا بلکہ نو مئی کو ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت نے اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور کرپشن کے ایک کیس میں جس میں ان کا لیڈر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن میں ملوث تھا اس میں غد عمل دینے کے لیے ملک میں اینارکی پھیلائی گئی ملک میں چند شہر پسند ناصر نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نہ صرف سرکاری ملاک کو نقصان پہنچایا بلکہ فوجی تنصیبات شہداء کی یادگاریں ریڈیو پاکستان چاہی پہاڑ کا موڈل جو ہماری قومی سلامتی کی زمانت بھی ہے قومی یکجیتی کی بھی وہ ایک علامت ہے اور ہمارے لیے ایک باعث فخر مونیومنٹ ہے اس کو بھی نہ بکشا دیا تو یہ نو مئی کے واقعات کے پیچھے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے سرکردہ رہنما نہ صرف ملوث تھے بلکہ یہ تمام کاروائی منصوبہ بندی کے تحت کی گئی اور تمام لیڈران کو اہداف دیے گئے تھے کہ کس کس حدف پہ کس کس نے پہنچنا ہے اور کیا کیا کاروائی کرنی ہے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نو مئی کا سیاہ ترین دن اور جو اس کے واقعات ہیں جو قومی سلامتی پہ حملہ ہے سرکاری املاک کو نقصان ہے یہ عمران خان صاحب کی ایمہ پہ ان کے پارٹی کے لیڈران کارکنان نے کیا اور وہ چند مٹھی بھر جو شہر پسند ناصر تھے جنہوں نے یہ کام کیا ان کو اب عدلیہ کے چند ہلکوں کی طرف سے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے نو مئی کے واقعات کی کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نو مئی کے واقعات کا نہ دفاع کیا جا سکتا ہے نہ اس بارے میں کسی قسم کا عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہو اور آپ کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہوں اور آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور مسلح جتھے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیں ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دیں چاگی پہاڑ کے موڈل کو آگ لگا دیں اور قومی سلامتی پر آنچانے دیں اس کا تصور نہیں تھا یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور عمران خان صاحب یہ بتا کر گئے تھے اب ان شرپسند ناصر کو جو تحفظ دیا جا رہا ہے سر فیرست یاسمین راشد صاحبہ کو جو کورٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا اور ان کا کیس ٹسچارج کیا گیا وہ مکمل طور پر غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے اس کیس کے اندر یہ کہا گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس کیس میں نومنیٹڈ نہیں ہیں ایف آئی آر میں جبکہ اگر ایف آئی آر کا وہ صفحہ پلٹا جاتا تو یہ نظر آ جاتا کہ کیونکہ فوری طور پر مقدمہ درج ہوا تھا ایف آئی آر درج ہوئی تھی تو تفتیش کے نتیجے میں جو زمنیاں لکھی گئی ہیں اس میں ان کا نام شامل تھا دوسرے اور تیسرے صفحے پر مگر اجلت میں فیصلہ کیا گیا دوسرے اور تیسرے صفحے کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا بقاعدہ نام اس ایف آئی آر کی زمنیوں کے اندر درج ہے بطور ایک ملزمہ کے اور یہ تک نہیں دیکھا گیا کہ پنجاب فرنزک لیب میں ویڈیو ایویڈنس کو ایگزیمنیشن کے لیے بھیجوایا گیا تھا اور اس بات کا تائین ہونا تھا کہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے آیا وہ اس سے یاسمین راشد صاحبہ کی موجودگی موقع پر ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ فرنزک لیب کی رپورٹ مصبت آئی ہے پوزیٹیو آئی ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس کی موقع کی ویڈیوز ہیں اس میں یاسمین راشد صاحبہ ہی موجود تھی اور فرنزک لیب نے جو اپنی رپورٹ دی ہے یہ عدالت میں جمع ہونی تھی کسی کی بھی کسی نہیں موقع پر اگر موجودگی ثابت ہو اور اس کی کوئی ویڈیو آ جائے اس ویڈیو کا جو فرنزک انیلیسز اور فرنزک ایگزیمنیشن کروایا جاتا ہے وہ بقاعدہ آپ کو نتیجہ بتاتا ہے کہ یہ مرد یا خاتون اس موقع پر موجود تھے کے نہیں تھے یہ ویڈیو کہاں کی ہے کس وقت کی ہے یہ ویڈیو ٹھیک ہے نہیں ہے تو موزز عدالت نے اس بات کا اتظار نہیں کیا کہ یہ فرنزک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جاتی اور بتایا جاتا کہ یہ انہی کی ویڈیو ہے محترمہ ہی موقع پر موجود تھی ویڈیو ٹھیک ہے ویڈیو نو مئی کی ہے ویڈیو شام کی ہے جتھے کے ساتھ وہاں موجود تھی تو کیس سے جب ڈسٹاج کیا گیا یا بری کیا گیا ہے اتنی کیا اجلت تھی اتنی کیا جلدی تھی کہ اس رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا یہ رپورٹ آ جاتی تو اس میں ثابت ہے موقع پر موجود کی ثابت ہے ویڈیو کا اصل ہونا ثابت ہے ویڈیو کا نو مئی کی تاریخ کا ہونا ثابت ہے پور کمانڈر ہاؤس کی لوکیشن ثابت ہے تو یہ فرمزک انیلیسز کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا اگر قانون کے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے اس کے ساتھ ساتھی ایف آئی آر کے ساتھ جو دیگر دستاویزی ثبوت لگے تھے اور دستاویز لفت تھے ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے تھا کہ ان دستاویزات میں ان کا نام شامل ہے وہ ان واقعات میں مروس رہی ہیں اور دیکھئے قانون اور انصاف ہونا نہیں چاہیے ہوتا نظر آنا چاہیے تو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ چند مقصوص حلقے عدلیہ کے وہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے اتنا غیر سنجیدہ رویہ کیوں رکھتے ہیں اور ملزمان کو ٹرائے کرنے پر ان پر مقدمہ چلانے پر ان کے کیا اعتراضات ہیں اور وہ کیوں گریزہ ہیں اس ان مقدمات کو آگے چلانے پر پنجاب گورنمنٹ کی پروسیکیوشن کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے جہاں جہاں ان کو فیڈل گورنمنٹ سے نادرہ سے کچھ ڈیٹا ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے مگر ملزمان جو ہیں ان کے حوالے سے جب تمام تر شواہد آ گئے ہیں تو پھر یہ ریلیف کس بات کا دیا جا رہا ہے اور بڑے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پرویج علائی صاحب جن کے خلاف بڑا کلیر ایویڈنس ہے مانی لانڈرنگ کا کرپشن کا غیر قانونی بھرتیوں کا ان کے کیسز دسچارج کیے جا رہے ہیں اور وہ ورک صاحب ایک جاج ہیں جن کی فیس بک کی پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تصویریں لگی ہیں پرو پی ٹی آئی پوسٹیں ہیں انٹی پی ڈی ایم پوسٹیں انہوں نے لگائی ہیں کیا یہ کسی جاج کو زیب دیتا ہے کہ وہ مقدمہ بھی سن رہا ہو اور ساتھ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی ایک سیاسی جماعت کی پوسٹیں بھی کر رہا ہو اور اربو روپے کی کرپشن کے ثبوت اس کو نظر نہ آئیں اور وہ ملزم کو بری کر دے اس میں پروسیکیوشن کا کیا قصور ہے اس میں پولیس کا یا انٹی کرپشن کا کیا قصور ہے پرویز علی صاحب کو پشپناہی حاصل رہی ہے عالی عدلیہ کے ججز کی اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آڈیو میں مظاہر علی اکبر نکوی صاحب سے پرویز علی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے وہ آڈیو جب اس پہ کمیشن بنتا ہے تو چیف جسس صاحب کی طرف سے اس کمیشن پہ سٹی آڈر دے دیا جاتا ہے اس کمیشن کی کاروائی کو آگے بڑھ دے نہیں دیا جاتا کہ جی میرے سے نہیں پوچھا بھائی ایک عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ جریشل کمیشن نہیں ہے انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تحت ایک کمیشن ہے تو یہی بجا ہے کہ جب مظاہر نکوی اور پرویز علی کی آڈیو کی تحقیقات نہیں ہوں گی تمام آڈیوز کی تحقیقات نہیں ہوں گی اور معاملات اسی طرح اجلت میں آگے چلائے جائیں گے اور سٹی آڈر دیے جائیں گے تو پھر پرویز علی صاحب کو تو حمایت حاصل ہوگی کہ وہ ایک میجسٹریٹ ہوں وہ سیشن جج ہوں وہ پرویز علی کی خلاف فیصلہ کیوں دے گے جب ان کو پتا ہوگا کہ پرویز علی صاحب کو عالی عدلیہ کے ججز کی نہ صرف حمایت حاصل ہے بلکہ انصاف کے اس سارے عمل میں وہ مداخلت بھی کر رہے ہیں وہ تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں اور بیسٹس پاس ہو رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دینا ہے تو پھر اگر نو مئی کے ملزمان کو بھی ریلیف ملنا ہے جنہوں نے حملے کیے جن کی without fear of contradiction ہم یہ کہتے ہیں نہ قابل تردید ثبوت ہیں ان کے کہ انہوں نے حملے کیے ہیں جلاو گھراو کیا ہے وہ خواتین ہوں وہ مرد ہوں وہ جو بھی ہوں کیونکہ دہشتگرد کی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے نہ نسل ہوتی ہے نہ مذہب ہوتا ہے نہ جنس ہوتی ہے اس نے تو دہشتگردی کی ہے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تو یہ جو ایک شفقت کا رویہ ہے کہ آپ ثبوتوں کو نہیں دیکھتے آپ شہادتوں کو نہیں دیکھتے آپ انتظار نہیں کرتے کہ مقدمہ آگے چل سکے اور ریلیف دے دیا جاتا ہے پہلی پیشی پہ پہلی پیشی پہ تو بیل نہیں ملتی اور آپ یہاں پہ پورا مقدمہ ڈسچارج کر دیتے ہیں بری کر دیتے ہیں میں یہ سمجھنے سے کاسر ہوں کہ پرویجلائی کا منی لانڈرنگ کا عربوں کا کیس ناجائز بھرتیوں کا عربوں کا کیس وہ پہلی پیشی پر کس طرح اڑایا جا سکتا ہے جب تک عالی عدلیہ اس کو تحفظ فراہم نہ کر رہی ہو اور عالی عدلیہ اس میں لور جوڈیشری سبورڈیشری کے ججز کو پرویجلائی صاحب کے لیے یاسمین راشد صاحبہ کے لیے منیج نہ کر رہی ہو کہ قانونی تقاضے پورے ہو نہ ہو مگر ریلیف مل جاتا ہے نو مئی کے واقعات میں یا کرپشن کے معاملات میں جو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ تمام وہ لوگ جو تحفظ دے رہے ہیں وہ شریک جرم ہیں وہ اس جرم میں ملوث ہیں ان کا اس جرم میں ہاتھ ہے وہ نو مئی کے واقعات کے ملزمان کو تحفظ فراہم کر کے قومی سلامتی پر خدا نہ خاصتہ آنچ آنے دینا چاہتے ہیں کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات پر بات نہ کی جائے اور ملزمان کو چھوڑ دیا جائے تھا تمام جیلوں کے دروازے کھول دیں تمام دہشک گردوں کو رہا کر دیں کاش پی ٹی وی کے حملے کے ملزمان کو کاش پارلیمنٹ کے گیٹ توڑنے والے ملزمان کو سزا ہوئی ہوتی تو آج نو مئی کی نوبت نہ آتی میں یقین دلاتا ہوں کہ نو مئی کے واقعات میں جتنے بھی ملزمان ہیں یہ جہاں جہاں ریلیف ملے گا ہم اپیلیں کریں گے ثبوت فراہم کریں گے اور کیفرے کردار تک ان کو پہنچائیں گے کوئی گنے گار جیل سے باہر نہیں ہوگا کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا اور جہاں تک پرویزرائی صاحب کے مقدمات کا تعلق ہے یہ افسوسناک ہے کہ کچھ ہائی کورٹ میں بیٹھے ججز اور کچھ سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز ان کی کرپشن کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں یہ کہاں تھے آج محسن اختر کیانی صاحب نے شداد اکبر صاحب کے بھائی کی کیس میں کومنٹس پاس کی یہ کہاں تھے جب تین تین سال آہا چیمہ جیل میں تھے یہ کہاں تھے جب بلال کے دوائی نامی امریکہ پلٹ نوجوان جو ال ڈی اے میں نوکری کرتا تھا اس کا کیس دو سال شیخ عظمت سعید صاحب نے بیل کا کیس نہیں سنا تھا ادھر اتنا فوری ریلیف ملتا ہے کہ نہ ثبوت دیکھے جاتے ہیں نہ شواہد دیکھے جاتے ہیں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے کسی شہید کے مجسمے کو مسمار کیا ہے کسی نے ریڈیو پاکستان جہاں سے اعلان ہوا تھا صبح آزادی کا اس کے آرکائیوز کو آگ لگائی گئی ہے کہیں پہ چاگی پہاڑ کو آگ لگائی گئی ہے کہیں پہ ڈی آئی جی آپریشن پہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ لوگ کہاں تھے جب یہ سارے معاملات ان کا کوئی تحفظ کر سکتا ہے ان کا کوئی دفاع کر سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ان واقعات کے دفاع میں عدلیہ آ جائے ایسا گھرگز نہیں ہونے دیں گے اپیلیں بھی دائر کریں گے وہ نو مئی کے ملزمان ہوں وہ پرویز علیہ صاحب کی کرپشن کے کیسز ہوں پورے طریقے سے ان کی پیروی کی جائے گی اور وفاقی حکومت جہاں جہاں اس میں اپنا کردار ادا کر سکے کرے گی کیونکہ یہ مقدمات شداد اکبر کے بنائے ہوئے مقدمات نہیں ہیں یہ شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر بنائے مقدمات ہیں اور ان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا بہت شکریہ کرنا ہے وزیراعظم کے معابنے خصوصی اطاولہ تارد اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں یاسمین راشد کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں سب نے دیکھیں یاسمین راشد کیس کا فیصلہ اجلت میں کیا گیا ایک شخص کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں اس کے خلاف قانون کے مطابق